اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے اللہ کہنے آپ خوش رہے ہیں فیملی کے ساتھ دوستو بات یہ ہے کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کمر جبید باجوہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ سامنے آیا ہے اور تفصیلی فیصلے کے مختلف پیراگراف ہیں لیکن چند پیراگراف جو ہے نا وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اور اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں اس میں تفصیلی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ پہلی بات تو انہوں نے یہ سپریم کورٹ نے تسلیم کی ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے نا تو آرمی ایکٹ میں کوئی وضاحت ہے آرمی ایک جو انیس سو باون کا ہے انیس سو باون کا اس میں کوئی وضاحت ہے کوئی بھی نہیں ہے اب تک جتنی ایکسٹینشنے ہوتی رہی ہیں الیگلے ہوتی رہی ہیں غیر قانونی ہوتی رہی ہیں کیانی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ غیر قانونی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی مشرف جو اپنی ایکسٹنشنیں خود لیتا رہے غیر قانونی ہوتی رہی ہے اس سے پہلے جو جنرل زیاء الحق صاحب لیتے رہے ہیں غیر قانونی ہوتی رہی ہیں اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو بطور چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف صاحب نے غیر قانونی طور پہ یہ عوضہ اپنے پاس رکھا ہے تو اس کے اب نتائج کیا ہوں گے ان کو کیا اس کو اس کی تنخواہ واپس کرنی چاہیے یا اس کو کس طریقے سے اس کے جو فیصلے ہیں ان کو قانونی مانا جائے نہ مانا جائے یہ بڑی چیزیں ہیں جو ابھی نکلیں گی ابھی نکلیں گی ٹھیک ہے نا جی کیونکہ یہ ایکسٹنشن جتنی بھی لیتے رہے یہی تین لیتے رہے کیانی صاحب نے لی ہے اور مشرف نے لی ہے باجوہ صاحب نے لی ہے اور وحید کاکڑ صاحب نے تو انکار کر دیا تھا اس نے کہا جی تینکیو میں جو ہے نا وہ نہیں لیتا اور انہوں نے بڑی عزت کمائی اور عزت کے ساتھ کہا کہ میں یہ نہیں لینا چاہ رہا اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹنشن کے حوالے سے ایڈمیٹڈلی قانون ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اور اتنے بڑے عوضے کوئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بڑے عوضے جس کے بے پناہ اختیارات ہیں اس کو اس طرح چھوڑا ہوا تھا اور روٹین میں یہ ایکسٹنشنیں ہو رہی تھی ایک بات اب دوسری بات دوستو یہ آئی ہے کہ جب تک اس میں آئین میں اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی نہ آئے اس وقت تک کوئی کام آگے نہیں بڑے گا اور ایکسٹنشن نہیں ہوگی یعنی کہ یہ جو باجبہ صاحب کا پیریڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایکسٹنشن نہ ہوئی ٹھیک ہے نا دونوں چیزیں سامنے ہیں نا سپریم کوڑ نے کہا ایکسٹنشن میں اگر یہ بل قانون سازی نہیں ہوتی تو یہ آٹومیٹیکلی ریٹیر ہو جائیں گے یہ چھے مہینے کے بعد ریٹیر ہو جائیں گے پھر ان کے اس چھے مہینے کو کیسے دیکھا جائے گا کیا یہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں تو اب مسئلہ جو ہے نا سارا پلٹیکل پارٹیز کے اوپر آ گیا ہے پارلیمنٹ کے اوپر آ گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر پلٹیکل پارٹیز اپنے منشور پروگرام کے متواب پہ کھڑی رہیں جس کا کہ امکان کم ہے تو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹنشن نہیں ہوگی نہیں ہوگی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات میں موقف پہ قیم رہیں کہ ایکسٹنشن اچھی چیز نہیں ہے اور یہ فیصلے میں یہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ فیصلے کی روح میں کہ ایکسٹنشن کو سپریم کورٹ نے پسند نہیں کیا پسند نہیں کیا کہ یہ ایکسٹنشن اچھی چیز ہے اس طرح تو ایکسٹنشن ہر چیز کی ہونی چاہیے ابھی چیف آفارم ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے آسف سعید کھوتا ہے ایکیس دسمبر کو ریٹیر ہو رہے ہیں چار دن بعد تو پھر ان کو بھی ایکسٹنشن تین سال کی دے دینی چاہیے اور جتنے بڑے بڑے اداروں کے سرپراہ ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسٹنشن دے دینی چاہیے تو یہ ایکسٹنشن بزاتے خود ایک بری چیز ہے بری چیز ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا تو مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم اس آرمی کو چھے مہینے جو ہے وہ مشروع طور پہ چیف آفارمی سٹاف بناتے ہیں آپ دیکھیں کہ پلٹیکل پارٹی اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا جاتا ہے سیاسی پریشر کس طرح ڈالا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر کس طرح ڈالا جاتا ہے کیا وہ اس پریشر کو قبول کریں گی کہ نہیں کریں گی ٹھیک ہے تو بظاہر میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ اس پریشر کو قبول نہیں کر سکے گی کیونکہ یہ پریشر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا لازمی آئے گا جو یہ اتنا ایزی نہیں ہے پلٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ کمر جوید باجوہ صاحب کو انکار کر دیں یہ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں پلٹیکل پارٹیز کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ کمر جوید باجوہ کو کہیں نو ہم ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے اندر سے ان کا دل کر رہے ہیں نون لی کا بھی کر رہا ہے پی بس پارٹی کا بھی کر رہا ہے ساری باقی جماعتوں کا بھی کر رہا ہے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی لیکن آپ دیکھ رہے نا یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ نون لیگ تو دو سو فیصد تک تیار ہے کہ جنا آپ یہ باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے اور پی بس پارٹی چلے سو فیصد تک ہے تو یہ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے یہ اتنے گردن تک تو یہ اپنے کیسوں میں فسے ہوئے ہیں دونوں تو یہ تو کوئی اندر کھاتے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے ان کے ساتھ لیکن یہ نہ کرنے والے نہیں ہیں انکار کرنے والے نہیں ہیں وہ جو ایک لفظ انکار ہوتا ہے نا وہ یہ کرنے والے نہیں ہیں بہارحال یہ بحث چلتی رہے گی ابھی قومی اسمبلی میں دیکھیں یہ بل کب پیش کرتے ہیں کب نہیں کرتے تو شیخ رشید صاحب تو دھمکی یہ دے چکے ہیں پہلے ہی وہ تو کہتے ہیں کہ میں جی ایٹس کیو کے بندہ ہوں اور انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے منوانا ہے پلٹیکل پارٹیوں سے ان کو منوانا آتا ہے یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں تو بہرحال یہ میں سواجتا ہوں کہ تھوڑی سی اور جگہ سائی والی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی ایکسٹنشن لینا اور پھر پلٹیکل پارٹیوں پر پریشر ڈالنا یا منتیں دھرلے کرنا سو اس پہ بہتر تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے خود یہ ایکسٹنشن نہ لیتے تینکیو